پھر ایک قدم بڑا یہ بڑا اس کو پھر آواز آئی رکو یہ رکا اب جو یہ گھوما ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ بلے کی نظر اور اس کی نظر ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اس نے بلے کی طرف غور سے دیکھا تو جانتے ہو بلہ انسانی آواز میں اس سے کہہ رہا ہے کہ کیا دیکھ رہے ہو تو جانتے ہو وہ جو جتنے بھی لوگ آئے ہیں وہ دس کے دس لوگیں ایک زبان ہو کے ان سے کہہ رہے ہیں مالک سے کہ سنو سنو ہماری بات کہ اگر اگر وہ شخص جو مٹھائی بناتا رہا اگر اس کو تم نے دوبارہ اپنی دکان میں لاکے مٹھائی نہیں بنوائی تو یاد رکھنا یاد رکھنا صرف مٹھائی کا کام نہیں تم کوئی بھی کام کرو گے سکون سے کر نہیں سکو کیوں کہ ہمیں اسی کے ہاتھ کی مٹھائی چاہیے جاؤ جاؤ اسے ڈھونڈ کے لاؤ اور ہم کو اسی کے ہاتھ کی مٹھائی کھلاؤ مالک کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے حکم دے رہے ہیں آپ ہیں کون وہ کہتا ہے میں بتاؤں کہ میں کون ہوں تو جانتے ہو احمد ان میں سے ایک شخص اپنا نکاب ذرا سا ہٹاتا ہے اب جب نکاب ہٹاتا ہے احمد تو اس کی آنکھیں نہیں ہیں آنکھوں میں گولے جل رہے ہیں شوائے ہیں شولے ہیں دونوں آنکھیں اس کی السلام علیکم شیخ صاحب و علیکم السلام و رحمت اللہ و رکاتہو پھر سے کافی دنوں بعد آیا آپ ہاں جی ایسے ہی ہے اچھا شیخ صاحب یہ دیر دیر سے آنے کی وجہ کہیں آپ کے اندر غرور تو نہیں آگیا اللہ نہ کرے میرا پروردگار غرور آنے سے بہتر ہے غرور آنے سے پہلے کہ موت آجائے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے خیر شیک صاحب آپ تو ان لوگوں میں سے نہیں ہیں لیکن میں نے اکثر ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ وہ غبارے ہوتے ہیں چند فوقوں میں پھول جاتے ہیں اس طرح کا زمانہ چل رہا ہے تقبور آ جاتا ہے بابا ہو جائے اپنی اوقات دکھا دیتے ہیں سریہ بڑھ جاتا ہے کالر کھڑے ہو جاتے ہیں ایسا ہی ہے کتنی مزیگی بات ہے کہہ رہا ہے کہ چھوٹے لوگوں کو بڑا کہنا پڑا ہے اکثر دل نہ چاہتے ہوئے بھی کہ چھوٹے لوگوں کو بڑا کہنا پڑا ہے اکثر ایک تکلیف کئی بار صحیح ہے میں نے آہا واہ 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 یعنی جو مس لائک ہے نہیں کہ اس کی تعریف کی جائے بہت چھوڑا آدمی اس کو بڑا کہنا پڑا ہے بار بار اس کی عزت کرنی پڑی یہ تکلیف ہے اور کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس شخص کو ہیرے کی طرح میں نے اس شخص کو ہیرے کی طرح تراشا تو بہت میں نے اس شخص کو ہیرے کی طرح تراشا تو بہت میں نے اس شخص کو ہیرے کی طرح تراشا تو بہت مگر ذات کا پتھر تھا پتھر ہی رہا آئے 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 پتھر تو پتھر ہی رہے گا اس نے کب ہیرہ بننا ہے اور جو ہیرہ ہوگا وہ کتنا بھی گندہ ہو اس کو صاف کرو وہ ہیرہ کی وجہ ہے کیا بات ہے شیخ صاحب یہ تو کیا کہتے ہیں توڑا سا ہمارا انٹرو ہو گیا شروع کا لیکن شیخ صاحب جو مین مقصد ہے وہ آہ بلکل ایسے ہی ہے بلکل بیچین ہیں اور جو لوگ بیچین ہیں ان کو بڑا پیار بڑا مان اور بڑا سمبھان ان لوگوں کو میرے دل سے دعائیں ہیں جو لوگ ہم لوگوں سے پیار کرتے ہیں جنہیں ہم اپنا فیملی ممبرز کہتے ہیں تو ان کو دیر نہیں کرنی چاہیے کرانی بھی نہیں چاہیے احمد پہلی کہانی ہماری جو ہے ایک ایسے نیک شخص کی ہے ہوتے ہیں نا کہ بہت سارے لوگوں کی صبحیں جو ہوتی ہیں صبحوں کا بھی اپنا ایک آنگ ہے احمد کہ صبح کس طریقے سے ہوتی ہے بہت سارے لوگوں کی صبح ہمارے کراچی میں بارہ وجہ ہوتی ہے ہاں جو ہم جیسے گناہگار ہیں ان کی تو بارہ وجہ صبح ہوتی ہے کیا فجر تو کیا جو صبح کی روٹین ہے بلکل ایسا ہے لیکن سب لوگ ایسے نہیں ہیں احمد دنیا میں بہت سارے لوگ بھی اچھے لوگ بھی ہیں بہت سارے لوگوں کی صبح بارہ بجے ہوتی ہے اور بہت سارے لوگوں کی صبح جو ہوتی ہے وہ اہل فجر ہوتی ہے اور وہ جو اہل فجر کی جو صبح ہے نا احمد ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو صبح اٹھتے ہیں اور اٹھتے ہی جو ان کا پہلا کام ہے وہ کیا ہے جانتے ہو احمد کہ پرندوں کے لیے دانہ پانی کا انتظام کریں صبح اہل فجر دانہ پانی کا انتظام کرتے ہیں وضو کرتے ہیں یہ ایک ایسے ہی شخص کی کہانی ہے یہ ایک نیک شخص کی کہانی ہے بلکل ایسے ہی ہے یہ پانچے ٹائم کا نمازی ہے مسجد کی روٹنگ میں آنا جانا ہے پانچے ٹائم ایک دن کیا ہوتا ہے یہ نماز پانڈے کے لئے مسجد میں جا رہا ہے کیا دیکھتا ہے کہ مسجد کی گیٹ سے تقریباً چار قدم پہلے ایک قدم بلہ بیٹھا ہوا ہے بلہ وہ بیٹھا ہوا ہے یہ آ رہے جا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں وہ بلہ وہیں اس جگہ پہ اس کو نظر آتا ہے تین چار گزرنے کے بعد بلہ اس کو وہیں نظر آتا ہے اب یہ روٹنگ میں ہو گیا یعنی مہینے گزر گئے یہ نماز پڑھنے آ رہے جا رہے ہیں بلے کی جگہ وہی ہے ایک دن کیا ہوتا ہے احمد یہ نماز پڑھ کے باہر نکلے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں وہی بلہ وہی بلہ اپنی جگہ پہ تڑپ رہا ہے احمد انہوں نے بلے کی طرف دیکھا اور اس کے قریب گئے تو ان کو اندازہ ہوا کہ یہ بھوک کی شدت ہے کیونکہ نیک انسان ہے اس نے اس بلے کو اٹھایا احمد اور گھر لے گیا گھر لے جانے کے بعد اس بلے کے لیے تازے دودھ کا اعتمام کیا بلے کے لیے دودھ رکھا ہے بلے کو دودھ بلایا ہے تین دن انہوں نے اس بلے کو اپنے گھر میں رکھا اس کا بلکل خیال رکھتے ہوئے اس کے کھانے پینے کا خیال تین دن کے بعد جو وہ سیٹ اپ میں آ گیا اس کو واپس اس کی اس جگہ پہ لیا کہ انہوں نے چھوڑ دیا وہ بلہ وہیں جہاں ہوتا ہے وہیں اس کی جگہ پہ چھوڑ دیا حضب دستور نماز کا سلسلہ چل رہا ہے اچھا ان باتوں کے بیچ میں میں ایک بات تمہیں یہ بتا دوں کہ ان کی ایک صاحبزادی بھی ہے وہ اس نیک انسان کی نیک انسان کی ایک بیٹی بھی ہے جس کی ہفتے پہلے شادی ہوئی ہے اس صاحب نے اپنی بیٹی کو ایک ہفتے پہلے رخصت کیا ہے اب کیا ہوتا ہے یہ نماز کی روٹنگ میں ہے ایک دن نماز پڑھ کے گھر آئے گھر آئے تو کال آتی ہے کال کس کی ہے اس کے داماد کی داماد کا فون آیا آجیلو ارے کیسے ہیں ابا ہاں بیٹا خیریت سے ہیں آپ کیسے ہیں ابو میں خیریت سے ہوں ٹھیک ہے آپ کی بڑی یاد آ رہی ہے ارے بیٹا یاد آ رہی ہے تو حکم کیجئے میں آ جاتا ہوں وہ کہتے ہیں نہیں ابو آپ نہ آئیں آپ زحمت نہ کریں آج ہم آپ کی طرف آ رہے ہیں یعنی آج کھانا ہم with family اپنی آپ کے گھر پہ کھائیں گے دیکھتا ہاں بیٹا بلکل آؤ تمہارا اپنا گھر ہے اب یہ سوچ رہا ہے کہ چلو اس بہانے بچی سے بھی ملاقات ہو جائیں اب اس نے کہہ تو دیا کہ آ جاؤ اب یہ اپنی جیب کا بجٹ دیکھ رہا ہے کیونکہ مہینے کا آخری آخری چل رہا ہے بتا نا غریب آدمی تنخدار جو لوگ ہوتے ہیں وہ مہینے کے سسٹم سے چل رہے ہوتے ہیں بیٹی آ رہی ہو اور اس کی جیب میں ٹوٹل آٹھ ہزار روپے پڑے ہیں اب یہ آٹھ ہزار روپے کو دیکھ رہا ہے اس نے اندازہ کر لیا کہ ٹھیک بیٹی ہوگی وہ داماد ہوگا دو تین لوگ ہوں گے میں نپٹا دوں گا آٹھ ہزار روپے میں لیکن لیکن بیڈ لگ کیا ہوتا ہے کہ داماد جب اپنے گھر سے نکلنے لگا ہے تو داماد کے گھر کے لوگ یعنی اس کی ماں اس کا باپ اس کے بھائی اس کی بہنیں اپنے بھائی کے گھر پہ آئے ہوئے ہیں تو وہ ان سے کہتا بھئی ہم تو نکلنے والے تھے میں تو اپنے سسرال جا رہا ہوں کہتا بھئی اس سے اچھی کیا بات ہے کہ تم اپنے سسرال جا رہا ہوں ہم سب ساتھ ہی چلتے ہیں کافی دنیا کوئی ملاقات بھی نہیں ہوئی اب یہ لوگ اٹھارہ بیس لوگ ہو گئے احمد باپ کے گھر جا رہے ہیں اور باپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے کہ دو تین لوگ آئیں گے آٹھ ہزار پر میری جیب میں ہمیں افٹا دوں گا کیونکہ اٹھارہ بیس لوگ ہو گئے ہیں اب یہ اپنے گھر میں بیٹھا ہے بیل بچتی ہے یہ اٹھا اس میں جا کے دروازہ کھولا اب جب دروازہ کھولتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک ریور بہار کھڑا ہوا ہے یہ دیکھ کے تو اس کے دماغ شنگ ہو گیا یاللہ یہ کیا ہو گیا کیوں کہ غریب آدمی ہے اب اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کے اس کا دماغ شنٹ ہو گیا کہ میں اتنے لوگوں کو کھانا کیسے کھلا سکوں گا آئیے آئیے سب کو سلام دوں گا سب اندر آئے آئیے ابو گلے ملے سب بچی سے بھی ملاقات ہو گئے سب اندر آگئے اندر آگئے بیٹھ گئے اب اس کا دماغ صرف وہی ہے کہ یہ کھانا کھانے آئے ہیں سارے کے سارے لیکن آٹھ ہزار روپے میں تو میں ان کو کھانا نہیں کھلا سکوں اب جب سب بیٹھے ہیں ہیپی ہیپی موڈ میں سب بیٹھے ہیں تو اچانک داماد کہتا ہے ابو جی ہاں ابو جی کھانے کا کیا کرنا ہے کہتا ہے رو بی بیٹا آپ لوگ گپے کریں میں کھانا ابھی لے کے آیا کہتا ہے اس نے سوچا ہوگا کہ میرے پاس جو آٹھ ہزار روپے ہیں میں اس کا جتنا بھی کھانا ہوگا میں لے آؤں گا میں لے آؤں گا یہ سوچ کے اس نے بولا آپ لوگ بیٹھیں گپے لڑائیں میں کھانا لے کے آتا ہوں تو جانتے ہو داماد کیا کہتا ہے کہتا ہے ابو جی کس دنیا میں رہ رہے ہیں آپ اب ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہم تو سب کچھ آن لائن مانگوا لیتے ہیں وہ کہتا ہے کیا کہہ رہے ہو کہتا ہاں آن لائن مانگوا لیتے ہیں اب دکھائیں اپنا موبائل اب داماد اپنے سوسر سے موبائل لیتا ہے کئی کے لیے آن لائن مانگوا لیتا ہے موبائل میں لگا ہوا ہے اب یہ موبائل میں لگا ہوا ہے اور اس کا جو سوسر ہے وہ اس کی طرف دیکھ رہا ہے کہ اللہ میاں یہ آرڈر تو کر دے گا لیکن آرڈر کرنے کے بعد پیسے کہاں سے آئے گا ہاں کیونکہ اگر بارہ پندرہ افراد ہیں اور بہار سو آرڈر کر رہے ہیں تو آٹھ ہزار میں تو نہیں آئے گا نہیں آئے گا بلکل ایسے ہی ہے اب یہ آرڈر کر رہا ہے اس کے داماد نے سارا آرڈر و آرڈر کیا اب وہ وہاں سے سوسر کیا کہہ رہا ہے کہ تا بیٹا ہاں دیکھنا کوئی چیز کم نہ پڑ جائے کیونکہ اپنی عزت بھی رکھنی ہے دیکھنا کوئی چیز کم نہ پڑ جائے ایک منہ پوچھے دکھاؤ یہ اس سے موبائل لیتا ہے اور موبائل لے کے جب دیکھتا ہے داماد پوچھتا ہے کیا دیکھ رہے ہیں ابو کہاں دیکھ رہا ہوں بیٹا کوئی چیز تم نے کم تو نہیں رکھی ابھی تک آرڈر نے کنفرم نہیں کیا کنفرم نہیں کیا ہے وہ دیکھ رہا ہے کیا میں دیکھ رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ کم پڑ جائے لیکن ایسا نہیں ہے وہ بجٹ دیکھ رہا ہے جانتے ہو جب وہ ٹوٹل بجٹ آیا ہے تو وہ بجٹ پچیس ہزار روپے بتا رہا ہے اب جب پچیس ہزار روپے اس نے دیکھے اس نے اپنا موبائل آف کر دیا احمد آرڈر کینسل کر دیا موبائل آف کر دیا اور ایک دم بولا اے دیکھو میں تو تمہیں بتانا بھول گیا تھا میرا موبائل ڈسٹرپ کر رہا ہے خود ہی بند ہو جاتا ہے خود ہی چالو بھی ہو جاتا ہے دیکھو نا وہی ہوا مجھے ڈر تھا موبائل میرا آف ہو گیا کہتا کوئی بات نہیں دامات کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں اببو میں دوسرا کے موبائل سے کر دیتا ہوں کہتا نہیں بیٹا وہ آئے گا کب لائے گا کب بابن کھائیں گے کب تم گپے لڑا میں کھانا لے کے آتا ہوں یہ سب بیٹھے ہوئے اب یہ یہاں سے اٹھا اپنے روم میں گیا ہے اپنے روم میں جانے کے بعد ڈراؤز کھول رہا ہے کہ شاید کہیں پیسے رکھ کے میں بھول گیا ہوں یا اور کہیں رکھے ہوں ڈراؤز کھولا ہے علماری کھولا ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے کیونکہ جو اس کی جیب میں ہیں وہ ہی آٹھ ہزار روپے ہیں اسی حصنہ میں آٹھ سے دس منٹ گزر گئی اب یہ بچوں کے سامنے سے گزرا بھئی آپ لوگ اپنے لڑائیے میں کھانا لے کے آتا ہوں یہ کھانے کے لیے جیسے اٹھا ہے احمد تو اس سے پہلے کہ یہ گیٹ پہ پہنچتا بیل بچتی ہے بیل بجی اس نے سوچا گھر کے تو سب لوگ گھر میں ہیں یہ کون آیا ہے یہ دروازے کی طرف گیا اس نے جا کی جب دروازہ کھولا تو جانتے ہو کیا دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے چار پانچ بیکٹ ہے اس نے اس کو دیکھا کہتا بھئی آپ کون کہتا میں تو آرڈر لے کے آیا ہوں کہتا نہیں نہیں آپ غلط لے کے آگئے ہیں یہ آرڈر یہاں کا نہیں ہے اس نے آرڈر کینسل کر دیا تھا کہہ رہے آرڈر یہاں کا نہیں ہے کہہ رہے کیسی بات کر رہے ہیں آرڈر یہی کا ہے اور میں کبھی غلط ہی نہیں کر سکتا یہ آپ کا آرڈر ہے وہ کہتا اچھا اب جب دیکھتا ہے تو چار پانچ بیکٹ ہے اس کے پاس اب یہ اندازہ کر رہا ہے کہ مجھے کیا کیا جائے آٹھ ہزار روپے میرے پاس ہے پچیس ہزار روپے اس کو پی کرنے ہیں کیا کرنا چاہیے وہ لڑکے سے کہتا ہے بھئی کام کیجئے میں کھانا لے کے آئی آئی ہے لڑکے کو اندر لاتا ہے کھانا اس سے لیتا ہے کھانا لے آگے بچوں کے پاس رکھتا ہے بچے سارے اندر خوش ہو جاتا ہے ارے ابو 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 ابھی تو آپ اٹھ کے گئے ہیں اور ابھی آپ لے کے بھی آگئے اور یہ تو آرڈر واہ 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 بچے سارے خوش ہیں لیکن اس کی خوشی غم میں تبدیل ہو گئی ہے کہ وہ یہی سوچ رہا ہے کہ میں اسے پیسے کہاں سے دوں گا اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے ہوا کیا وہ لڑکا جو آرڈر لے کے آیا ہے وہ اس سے کہتا ہے کہتا ہے انکل کیا میں آپ کا واش روم یوز کر سکتا ہوں بڑے صاحب نے یہ سوچا کہ یہ واش روم کے لئے جائے گا میں کیا کرتا ہوں پاس ایک ادت گھڑی پڑی ہے جو قیمتی گھڑی ہے میں اپنی عزت بچانے کے لئے وہ گھڑی اور آٹھ ہزار روپے اس کو دے دیتا ہوں یہ خود سوچ رہا ہے وہ کہتا ہے ہاں ہاں واش روم استعمال کیجئے اس کو واش روم میں بھیجتا ہے اور خود گھڑی لینے اندر اپنے روم میں چلا گیا ہے گھڑی لے کے آیا ہے اب گھڑی لے کے آکے یہ کھڑا ہوا ہے کہ شاید بچہ واش روم سے باہر نکلے گا یہ وہاں کھڑا ہوا ہے سب لوگ کھانا رکھا ہوا ہے سب لوگ تیار آئے نا ابو ہاں بیٹا میں آتا ہوں وہ بچہ باہر آ جائے کہ لے کون بچہ بلو جب ہی واش روم گیا ہے واش روم گیا ہے بلے ہاں واش روم گیا ہے یہ سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں بلے ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا وہ وہاں ہی کھڑا ہوا ہے جب تھوڑا سا ٹائم گزر گیا اس نے جا کے دیکھا کہ واش روم سے وہ بچہ نکلے ہی نہیں اس نے جا کے واش روم کا دروازہ نوک کیا دروازہ لوک نہیں تھا دروازہ کھلا دروازہ کھل گیا اندر کوئی بھی نہیں وہ بچہ جا چکا ہے وہ یہی سوچ رہا ہے کہ ارے وہ تو واش روم کے لئے اندر آیا ہے اور باہر نہیں آیا پھر یہ گیا کیسے اب یہ یہی سوچ رہا ہے بچوں نے کھانے کے لئے ابوگ بھلا ابو آئیے نا کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے ہاں بہیاں بیٹھیں اب سب کھانا وانا لگایا ہے سب کھانا کھا رہا ہے یہ کھانا تو کھا رہا ہے لیکن اس کا دماغ وہیں لگایا احمد کیوں کہ پیسے نہیں دیئے اس نے پیسے لیے بینا چلا گیا پیسے لیے بغیر یہی سوچ رہا ہے کہ پیسے لیے بینا وہ کیسے جا سکتا ہے اس کے دماغ میں ایک بات آتی کہ جب وہ بچہ آیا تھا اس کی شیٹ پہ لوگو تھا اس کی جو ٹی شیٹ تھی اس کی کمپنی کا لوگو تھا وہ اکثر جو آن لائن جو ہوتے ہیں ان کے نمبر بھی لکھے ہوتے ہیں اور ان کا لوگو بھی ہوتا ہے اس کے دماغ میں اس کا لوگو آ گیا کہ وہ جو لوگو ہے میں اس لوگو سے پتا کروں گا کہ وہ بچہ پیسے لیے بغیر کیسے چلا گیا کھانا وانا ہوا اس کے دماغ میں یہی چل رہا ہے بچہ بچہ نے کھانا وانا کھایا ہیپی ہیپی ہو گئے کھانے سے بارگ ہوئے بچہ نے اللہ حافظ گیا رات ہو گئی سب اپنے گھروں کو نکل گئے اب یہ بیٹ پہ ہے لیٹا ہوا ہے اور یہ یہی سوچ رہا ہے کہ مجھے اس کمپنی کال کرنی چاہیے کال کر کے مجھے انہیں بتانا چاہیے کیونکہ نیک آدمی ہے نیک آدمی ہے وہ نہیں چاہتا وہ یہ چاہتا ہے کہ پیسے دیے جائیں بلکل ورنہ کوئی آج کے دور میں ہوتا تو بولا گیا تو گیا لیکن نہیں اس کے دماغ میں یہی چل رہا ہے کہ پیسے دینے اس نے کیا کیا اس نے اس کمپنی کا نمبر ٹریس کر کے اس کمپنی کو کال کی جس کمپنی کا لوگو لگا ہوا کال ملا تھا بلو جی کل رات کو آپ کا رائیڈر میرے گھر پہ آرڈر لے کر آیا ہے رات میں تو وہ پیسے لیے بغیر چلا گیا اس طرف سے کیا بات ہو رہی ہے وہ کرے جی آپ اپنا ایریا بتائیں وہ کہتے جی ایریا ہمارا سرجانی ٹاؤن وہ کہتے سرجانی بلو جی بلو جی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے ہمارا کوئی بھی رائیڈر سرجانی کی حدود میں نہیں جاتا کیونکہ ہم وہاں کا آرڈر لیتے ہی نہیں وہ کہتا ہے آپ صحیح سے چیک کریں کل وہ آرڈر لائیا ہے میں نے ریسیف کیا ہے لیکن وہ پیسے لیے بغیر چلا گیا ہے پھر وہاں سے کیا بات ہو رہی ہے کھر ہے آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ جب وہ پیسے لیے بغیر چلا گیا تو محج کریں لیکن آپ کی تلہ کے لیے عرض ہے کہ ہماری کمپنی سے کوئی بھی رائیڈر آپ کا آرڈر لے کے نہیں گیا اندر ایریا پھون بند ہو گیا جاتا ہی نہیں تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہاں آ گیا آیا تھا بلکل ایسے ہی یہ بھی یہی سوچ رہا ہے کہ رائیڈر آیا کھانا بھی دیا ہم نے کھانا بھی کھایا لیکن یہ کیسی بات ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہاں کا جو ایریا ہے سرجانی والا وہاں پر اس کے رائیڈر کا سسٹم نہیں ہے اس کی یہی دماغ میں چل رہا ہے اب کیا ہوتا ہے احمد اس واقعے کو چھے مہینے گزر گئے احمد اور یہ چھے مہینے میں ایک بھی دن ایسا نہیں گزرا کہ اس نے سوچا نہ ہو کہ وہ کون تھا جو بغیر پیسے لیے چلا گیا وہ کون تھا وہ جو کھانا دے کے چلا گیا یہ یہی سوچ رہا ہے چھے مہینے گزر گئے ایک بھی دن ایسا نہیں تھا جو اس نے ایک دن بھی یہ سوچا نہ ہو سوچا نہ ہو کیونکہ نیک آدمی ہے اور انہی چھے مہینوں میں جو یہ چھے مہینے سے سوچ رہا ہے ایک اور واقعہ کیا ہوا اس کے ساتھ کہ وہی چھے مہینے اس کے اسی پیریٹ میں گزرے کہ وہ چھے مہینے سے وہ بلہ بھی اپنی جگہ پہ موجود نہیں تھا چھے مہینے سے وہ بلہ اسے وہاں نظر نہیں آیا یعنی جب سے وہ کیس ہوا بات کا جواب ملا یہ یہی سوچ رہا ہے چھے مہینے گزر گئے اب ایک دن کیا ہوتا ہے چھے مہینے گزرنے کے بعد یہ مسجد سے روٹنگ میں آنا جانا کر رہے ہیں کیا ہوتا ہے کہ مسجد سے ایک دن یہ نماز پڑھ کے باہر نکل رہے ہیں یاد رہے کہ چھے مہینے گزر چکے ہیں یہ نماز پڑھ کے باہر آ رہے ہیں اب جب باہر آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی بلہ جو چھے مہینے کے بعد اپنی جگہ پہ انہیں بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے مسجد سے کچھ فاصلے پر وہ بیٹھا ہوا نظر آیا جو وہاں بیٹھتا تھا وہ اپنی جگہ پر ہی ہے انہوں نے اس کو دیکھا انہوں نے سوچا کہ یہ چھ مہینے سے تو نہیں تھا یہ چھ مہینے سے کہاں تھا آج اچانک آج بھی اس کی وہی حالت ہے تڑپ رہا تھا بھوک سے تڑپ رہا ہے بھوک میں ہے انہوں نے آس پاس دیکھا قریبی دودھ والے کی دکان ہے یہ جلدی سے گئے ہیں دودھ والے سے تھوڑا سا دودھ لیا ہے اور لے کر ایک پیالے میں لا کے اس بلے کے پاس رکھ دیا ہے اور بیٹھ گئے ہیں بلے کے سامنے بلے نے دودھ پیا ہے دودھ پینے کے بعد بلہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا کھڑا ہونے کے بعد اس کو یہ محسوس ہوا بلے کو کہ ہاں میں زندہ ہوں کیونکہ اس میں جان آ گئی اب جب جان آ گئی تو اس کو دودھ پلا کے یعنی بلے کو جو دودھ پلایا ہے اس کو جو اندر سے قلبی سکون جو ملا ہے ایک اندر کا سکون جو ہوتا ہے کسی کے ساتھ اچھا کرنے کے بعد ایک سکون جو ملتا ہے اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے اس کو بڑا مزہ آیا دودھ پلانے کے بعد اب یہ دودھ پلانے کے بعد یہ جانے لگا جانے لگا تو جانتے ہو پیچھے سے ایک آواز آتی ہے رکو یہ رکا اس نے گھوم گے دیکھا کوئی بھی نہیں اس نے سوچا شاید میرا وہم ہے یہ پھر ایک قدم بڑا یہ بڑا اس کو پھر آواز آئی رکو یہ رکا اب جو یہ گھوما ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ بلے کی نظر اور اس کی نظر ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اس نے بلے کی طرف غور سے دیکھا تو جانتے ہو بلہ انسانی آواز میں اس سے کہہ رہا ہے کہ کیا دیکھ رہے ہو یہ کہاں گیا اپنی جگہ سے کہ تم تم بات کر سکتے ہو بل رہا ہے اسے کہہ رہا ہے کہ تم بات کر سکتے ہو تم ہو کون کہتا ہے میری چھوڑو تم کیوں پریشان ہو پچھلے چھ مہینے سے کہتا ہے یہ تم کیسے جانتے ہو کہتا ہے میں جانتا ہوں میں اس لیے جانتا ہوں میں تو تمہاری پریشانی بھی جانتا ہوں وہ کہتا ہے اچھا تو بتاؤ پھر میری پریشانی کیا ہے کہتا ہے تمہاری پریشانی یہ ہے کہ رائیڈر تمہارے گھر آرڈر لے کر آیا پیسے لیے بغیر چلا گیا چھ مہینے تمہارے اسی تجسس میں گزرے کہ وہ کون تھا تو جاننا چاہتے ہو وہ کون تھا تو یہ کہتا ہے ہاں بلکل ایسا ہی ہے چھ مہینے سے میں پریشان ہوں اور یہی سوچ رہا ہوں کہ وہ کون تھا کہتا ہے جاننا چاہتے ہو سننا چاہتے ہو تو پھر سنو وہ رائیڈر میں تھا یہ بلے کی طرف دیکھتا ہے کہتا ہے تم تم رائیڈر کیسے ہو سکتے ہو کہتا ہے جب میں تم سے بات کر سکتا ہوں تو کیا میں رائیڈر نہیں ہو سکتا یہ کہتا ہے ہاں بلکل ایسا ہی اس نے اس سے کہا کہ تم اگر رائیڈر تھے تو اب مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو تو کہتا ہے بلہ کہہ رہا ہے کیا تم مجھے میری اصلی حالت میں دیکھ سکو گے کہتا ہے الحمدللہ میں باوضو ہوں تم کسی بھی حالت میں آؤ کسی بھی روپ میں آؤ میں تمہیں دیکھ سکتا ہوں تو کیا ہوتا ہے احمد مہین وہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے کیا دیکھتا ہے کہ بلہ اچانک انسانی روپ تھارتا ہے نو فٹ ہائٹ ہو جاتی ہے احمد اور وہ ایک جن کی شکل اختیار کر چکا ہے ایک کتاور جن ہے وہ کہتا ہے یہ میں ہوں وہ کہتا ہے ہاں میں سمجھ گیا یہ بھی تم ہو اور جو رائیڈر آیا تھا وہ بھی آپ ہوں گے لیکن اس نے یہ کرنے کی اس سے وجہ نہیں پوچھی 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 اس کی وضاحت بھی کی اس نے پوچھا کہ تم نے میرے ساتھ یہ عمل کیوں کیا وہ کہتا ہے کہ تم نے یہ عمل کیوں کیا تو جانتے ہو وہ جو جن ہے اس کو کیا جواب دے رہا ہے کہتا ہے یاد کرو یاد کرو ایک دن تم مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکلے ہو اور میں بھوک سے تڑپ رہا تھا میری مرنے جیسی حالت تھی تم نے مجھے اٹھایا اور اپنے گھر لے گئے گھر لے جا کے تم نے میری خدمت کی میری بھوک مٹائی میرا خیال رکھا جب تم نے میرا خیال رکھا تو میں تمہاری عزت کیسے نہ رکھتا تمہارے گھر تمہاری بیٹی آئی لیکن بیٹی اکیلی نہیں آئی وہ ٹبر کے ساتھ آئی جس کو تم افورڈ نہیں کر سکتے تھے یہ بات میں جانتا ہوں میں جانتا تھا اس لیے تمہاری عزت بچانے کے لیے تمہاری عزت رکھنے کے لیے وہ رائیڈر میں تھا اس کی سمجھ میں آ گیا ہے امر اس نے آسمان کے طرف دیکھا ہے اور پروردگار کا شکر ادا کیا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے اتنا نیک عمل کیا ہے تو کیا کیا ممکن ہو سکتا ہے کہ میں تم سے مسافہ کر سکوں تو وہ کہتا ہے کیوں نہیں کیونکہ تم ایک نیک انسان ہو تم اچھا کرتے چلے آئے ہو اچھا کرتے چلے جاؤ گے اس سے مسافہ کرتا ہے امر دونوں نے ہاتھ ملایا ہاتھ ملانے کے بعد جیسی ہاتھ چھوڑا ہے بلہ اپنی جگہ پہ موجود نہیں ہے وہ جن غائب ہے اور یہ اکیل ہمارہ کھڑا ہے اس نے شکر منایا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا احمد ہوئے 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 یعنی اس سے کانی سے ایک یہ سبق ملا کہ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی کبھی ضائع نہیں جاتی کبھی ضائع نہیں جاتی اور اس وقت تو اسے نہیں پتا تھا کہ اس کی نیکی کا بدلہ اس کو اس طرح ملے گا اس طرح مل جائے کیونکہ اس کو نہیں پتا تھا اس بلے کی حقیقت بلکل ایسا ہی تو بسیکلی اس نے جس کو دودھ پلایا ہاں وہ ایک بلہ تھا بلکل اور وہ اس کو آزما رہا تھا آزما رہا تھا کیونکہ وہ اتنا سارا کھانا ان کو دے سکتا ہے بلکل اس کی بیٹی کے جو شہر ہے اس کے در والے تو کیا وہ خود دودھ نہیں پیسکتا ہے بلکل پیسکتا ہے لیکن اس نے بلے نے آزمایا آزمایا اس کے سامنے تھوڑی ایکٹنگ کر کے دکھائی بلکل اور اس انسان نے اللہ کی راہ کے لیے اس کو دودھ پلا دیا بلکل پلایا کیونکہ یہ پروردگار کے مسئلے ہیں احمد وہ رب العربی نے جس سے چاہے جس وقت چاہے جو کام چاہے وہ لے سکتا ہے وہ کہتا ہے کہ مخلوق کی خدمت کرو ضروری ہے وہ ضائع نہیں جائے گی بلکل ایسا ہی اور دیکھیں نا ابھی بھی جب اس کو بلنا ملا تھا تو ابھی بھی وہ تڑپ رہا تھا تڑپ رہا تھا بلکل ایسا ہی اس نے پھر اس کو دودھ پلایا پھر اس کو پھر دودھ پلایا تو تبھی اس نے اس کی وہ جو چھ مہینے سے جو وہ تجسس میں تھا وہ بھی اس کا اس کی پریشانی دور کی بلکل ایسا ہے اور کبھی بھی کہنے کے باوجود بھی یہ کبھی بھی اپنی اصلی حالت میں آ کے دکھائیں گے نہیں کبھی نہیں آئیں گے لیکن چونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ ایک نیک آدمی ہے ایک پریشان آدمی یہ غریب آدمی ہے نمازی پریزگار آدمی ہے اس نے اس کو اپنا اس لئے حلیہ بھی دکھایا کہ دیکھو میں یہ تھا تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ ہاں ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد تو اس کا ایمان اور بڑھ گیا ہوگا اور نیکی کی کام بلکل کرنے لگا اور بھئی سب کیوں نہیں کرتے سب کریں اپنی طرف سے اچھا ہی کریں یہ نہ سوچیں کہ اس کا ریزلٹ کیا ہوگا کیوں کہ پروردگار آپ سے کوشش مانگ رہا ہے نتیجہ نہیں کیا بات ہے اس سے وہ مثال ظاہر ہوتی نہیں کہ چھوٹی سی بات نیکی کر دریا میں ڈال یعنی پھر امید نہ رکھیں اس سے کہ آپ کو ملے گا لیکن مل جائے گا مل جائے گا رکھتا نہیں پروردگار اس امید سے نیکی نہ کریں کہ اس کا مجھے بدلہ چاہیے نہیں لیکن پھر یہ احسان کر کے جتانے والی بات ہو جائے بلکل ایسے شیخ صاحب بہت انٹرسٹنگ کہانی تھی اور اور زیادہ انتظار نہیں کروائیں گے دوسری کہانی انشاءاللہ دوسری کہانی دوسری کہانی ہے احمد یہ تین چار دوست ہیں تین چار دوستیں ملکہ ہی پلان کرتے ہیں کہ کیوں نہ مٹھائی کی دکان کھول لی جائے یہ چار دوست نے پلان کیا مٹھائی کی دکان کھول لی بیٹری انٹر کریٹ کیا وہ دکان جیسے ایک مٹھائی کی دکان ہونی چاہیے خوبصورت دکان دکان کھولی ہے آہستہ آہستہ دکان چل رہی ہے لیکن جو انہوں نے سوچا تھا کہ ہم دکان کھولیں گے اور گنج ہو جائے گا دن گزر رہے ہیں لیکن مٹھائی کے سسٹم کی وہ دکنداری نہیں ہو رہی جیسے ہونے چاہیے مہینہ گزرا فائدے میں نہیں ہے نقصان نہیں ہے وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ پھر جم جائے مہینہ گزارا دو مہینہ گزارا چار مہینے ہو گئے احمد دکان میں چار مہینے ہو گئے دکان کھولے ہوئے لیکن وہ جو اسپیک کر رہے تھے کہ رش ہو جائے گا اور دکان کی دھویں دار ہو جائے گی ایسا کچھ نہیں ہوا گھا گھا رہے ہیں روٹنگ چل رہی ہے لیکن فائدہ نہیں ہو رہا جیب سے ہی لگ رہا ہے یہ چاروں دوست چار مہینے گزر گئے بیٹھے ہوئے آپ اس میں بات کر رہے ہیں کہتا ہے یار ہم نے جیسا سوچا تھا ویسا ہوا نہیں تو کیوں نہ اب اس کام کو بند کر دے یہ چاروں دوست آپ اس میں مشورہ کر دے کہ کیوں نہ اس کاروبار کو آپ بند کر دے کوئی اور کام کر دے کیونکہ اس میں تو جیب سے ہی لگ رہے ہیں اور کب تک لگاتے رہیں گے یہی سوچ کے چاروں دوست آپ اس میں مشورہ کر رہے ہیں کیا دیکھتے ہیں یہ دکان میں بیٹھے ہوئے باہر سے ایک شخص گزر رہا ہے ان چاروں کو بیٹھا ہوا دیکھا وہ شخص اندر آیا اسلام علیکم بلی جی مجھے دکان کے مالک سے ملنا ہے وہ نے کہا جی کہیے کہتا نہیں مجھے مالک سے ملنا ہے وہ چاروں بیٹھے رہے ہیں کہتا ہے رہے کہو ہم مالک ہی ہیں دکان کے کہتا اچھا تو پھر میں آپ سے ایک عرص کرنا چاہتا ہوں کہتا ہاں کہو ہم سن رہے ہیں کہتا میں مٹھائی کا بہترین کاریگر ہوں مٹھائی بنانا جانتا ہوں وہ اس کو دیکھ کے ہستے ہیں بلکل ایسے ہی وہ اس کو دیکھ کے ہستے ہیں کہتے تم مٹھائی کے اچھے کاریگر ہوگے ہم جو یہاں بیچ رہے ہیں یہ پکوڑے نہیں ہیں یہ بھی مٹھائی ہے اور مٹھائی ہم بھی بنانا جانتے ہیں اسی لئے مٹھائی کی دکان بھی کھولی ہے وہ کہتا ہے میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں ذرا سنیں میں مٹھائی کا بہت اچھا کاریگر ہوں آپ مجھے اپنی شاپ پہ رکھ لیں وہ چاروں کہہ رہے ہیں کھرے تمہیں رکھ کے کیا کریں گے ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ اسے بند کریں وہ کہتا ہے میرے کہنے سے ایک ہفتہ مجھے آپ رکھ لیں اگر ایک ہفتے میں اگر روٹنگ بن جاتی ہے صحیح ہو جاتے ہیں معاملات آپ کے حساب سے اور آپ کی سمجھ میں اگر میرے ہاتھ کے مٹھائی آ جاتی ہے تو پھر آپ مجھے رکھ لیں ایک ہفتے بعد مجھے فارق کر دینا دکان بھی بند کر رہے ہیں ویسے تو آپ دکان بند کری رہے ہیں چاروں نے ایک دنسوں کو دیکھا کہتے ہیں ہم بات میں دم ہے ہم دکان تو بند کری رہے ہیں کیوں نہیں ایک ہفتے بعد بند کر دیں ایک ہفتے میں اس کی ٹرائی بھی ہو جائے گی اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے آؤ بھئی پھر اپنے ہاتھ کا جادو دکھاؤ وہ کہتا ہے ابھی سے بولے ہاں بلکل کھڑے ہو جاؤ اندر گیا اور وہ اپنے کام پر کھڑا ہوگا اب ایک غریب آدمی کی نوکری لگ گئی یعنی مٹھائی کا کاریگر ہے وہ اور مٹھائی بنا رہا ہے احمد دیکھو جب اللہ کو جب بات رکھنی ہوتی ہے مٹھائی بنتی چلی گئی دکان چمکنے لگی روٹنگ ہو گئی روز کے حساب سے جہاں کلوں میں مٹھائی نکل رہی تھی وہاں منوں میں نکلنے لگی اب یہ تو شنٹ ہو گئے کیونکہ اس کے ہاتھ کا ذائقہ ایسا تھا احمد کہ روز کی جو دکان کی جو سیل تھی وہ دن کی سیل تو ایک الگ ہے لیکن اس سے چار گنا جو سیل بڑھ کے ہونے لگی وہ رات کی سیل ہونے لگی رات کو چار گنا سیل بڑھ کے ہو رہی ہے اور مٹھائی کی دکان چمک اٹھی احمد رات و رات چاندی ہو گئی تین مہینے گزرے احمد اس نے اس دکان کا نقشہ ہی چینج کر دی یعنی وہ جو چاروں دکان بند کرنے کی سوچ رہے تھے اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اب ہم اس کام کو بڑھائیں کیسے اگلی برانچ کیسے کھولیں کیونکہ ان کی شادیوں کے آرڈر بھی بن رہے ہیں مٹھائی اس قدر مزیدار ہو گئی کہ ان کی دکان کی مشہوری دور دور تک ہو گئی تو پھر اس جو کاری کا رہے مٹھائی کا اس کو تو سر میں مٹھا لیا ہے بلکل ایسا ہی ہے سب پیار کر رہے نا اس سے اور بھئی مالک بھی پیار کرنے لگے کہ تُو نے صحیح کہا تھا کہ ایک ہفتے تجھے رکھا جائے لیکن تُو ایک ہفتے والا کام نہیں ہے تُو تو فیکس ہو گیا اور کرتا رہے وہ ہی بھی لگ گئی اس کی کام ہو رہا ہے مہینوں گزرے احمد اب چونکہ ایک جگہ کوئی نیا آدمی جا کے ایڈجسٹ ہوتا ہے اور جہاں وہ پرانے لوگ جو پندرہ بیس لوگ پہلے کے وہاں ہیں اس جگہ کے اس دکان کے جو پرانے ملازم ہیں انہوں نے یہ نوٹ کیا کہ یار اس کو ابھی آئے ویٹ ٹائم ہے کتنا ہوا یہ تین چار مہینے اس نے مالکوں کی نظر میں اپنی بات ایسی بنا لی کہ چہیتہ ہو گیا اور آپ اس میں بات کر رہے ہیں سارے کاریگر کہنے چہیتہ ہو گیا تو سب آپس میں کہہ رہے ہیں یار کہ کیوں نہ ہوتا اس کے ہاتھ میں جادو ہی ایسا ہے کہ پوری دکان کا نقشہ ہی چینج کر دیا سب ملکے پلان کر دیا کہتے ہیں دیکھو اگر یہ رک گیا تو ایسا نہ ہو کہ ایک ایک کر کے ہماری تیل ہو جائے ہمیں فارق کر دیا جائے کہتے ہیں کیا کیا جائے اب جو پرانے لوگ ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں اس کو کہاں سے گلٹی کیا جائے کہتے ہیں کیا کریں یعنی اس کو نیچہ گرانے کے منصوبے بن رہے ہیں کیونکہ نہیں برداشت ہو رہا نا ان لوگوں سے مالک کی نظر میں صرف اسی کی عزت ہے اسی کی عزت ہو گی کیونکہ وہ ہی کما کے دے رہا ہے تو ان سب کو جلن ہو رہی ہے اب کیا کہتے ہیں اس کے خلاف ایک پرپکنڈا بنائے انہوں نے کیا کیا جائے سب نے ملکے پلان کیا کہ اس پر چوری کا الزام لگا دیا جائے اب جب یہ سوچ رہے ہیں کہ چوری کا الزام لگا دیا جائے وہ کیسے ممکن ہے دن گزرتے ہیں دو دن گزرے ہیں احمد ان کا پلان ہوا ہے اور دو دن گزرے ہیں دو دن کے بعد دکان میں چوری کی تلاج آتی ہے کہ جید دکان میں چوری ہوئی ہے اب جب چوری ہوئی ہے وہ جو کاریگر ہے وہ اپنے کام میں مست ہوا وایا ہوئی ہوگی چوری ہوئی ہوگی تو اس کا کیلے نہیں دینا ہے وہ تو مٹھائی بنا رہا ہے مالک نے سارے کاریگرے کو بلایا پرانے سب کھڑے ہوئے وہ اندر جو ابھی آیا ہے چار مہینے وہ مٹھائی بنا رہا ہے کیونکہ اس کو فرصت نہیں ہے سارے پرانے کاریگروں کو بلا کے مالک نے کھڑا کیا اپنے سامنے بلا ہاں بھئی مجھے یہ بتاؤ کہ اتنا ٹائم ہو گیا اپنی دکان کو چلتے ہوئے اب تک کوئی ایسی بات نہیں تھی یہ اچانک یہ اچانک دکان میں جو چوری ہوئی ہے ساف ساف بتا دو میں کچھ نہیں کہوں گا اور اگر کسی نے کی ہے تو مجھے اکیلے میں بتا دو میرا وعدہ ہمیں کچھ نہیں کہوں گا تو سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں ان میں سے ایک کہتا ہے کہتا ہے ہم اگر آپ کو بتائیں گے تو آپ کو ہماری بات پر بھروسہ نہیں ہوگا مالک کہتا ہے کیسے بات کر رہے ہو ارے بھئی تم میرے پرانے پرانے کام کرنے والے کاریگر ہو مجھے تمہاری بات کا بھروسہ کیسے نہیں ہوگا مجھے بتاؤ اگر کوئی بات ہے تو وہ کہتا ہے سننا چاہتے ہو تو پھر سنو وہ جو اندر مٹھائی بنا رہا ہے اس پیسے کی چوری اس نے کی ہے کس نے جو کاریگر آیا ہے مالک کہتا ہے یہ کیسے ممکن ہے وہ کہتا ہے جو پرانا کاریگر ہے میں آپ سے جھوٹ نہیں کہہ رہا آپ پوچھ لیں جمشید سے یعنی دوسرے کاریگر سے وہ کہتا ہے نا جمشید مالک نے تیسرے کی طرف دیکھا اس نے بھی گوائی دی کہ ہاں میں نے بھی دیکھا اس ہی نے کی ہے جتنے بھی پرانے کاریگر تھے سب نے ایک دوسرے کی حامی بھری اور اس پر الزام ٹھہرا دیا کہ ہاں یہ چوری اس ہی نے کی ہے اب بجائے اس کے کہ مالک اس کو بھی بلا کے پوچھتا اس نے ایسا نہیں کیا جانتے ہیں اس نے کیا کیا بلا بلا اسے اسے بلوایا پر اپنے سامنے کھڑا کیا اسے زلیل کیا گیا اسے گالیاں دی گئیں مالک نے کھڑے ہو کے اسے چماٹ مارا ہے مت اور اسے دھکے دے کے بیکری سے باہر نکال دے گیا نکل جاؤ میری دکان سے وہ کہتا ہے میرا کسور تو بتاؤ کہتا ہے نہیں نہیں بتانا کہ تُو نے کیا کیا یہی بہت ہے کہ مجھے پتا چل گیا کہ جو بھی کچھ کیا ہے وہ تُو نے کیا ہے وہ کہتا ہے مجھے پتا چلے کہتا ہے تُو چور ہے کہتا ہے نہیں میں مر تو سکتا ہوں میں چوری نہیں کر سکتا اور اگر مجھے چوری ہی کرنی ہوتی تو میں تمہارے پاس کام مانگنے کیلئے آتا میں تو کہیں سے بھی چوری کر کے اپنا کام کر سکتا تھا میں چور نہیں ہوں لیکن لوگوں نے منصوبہ بنایا منصوبہ بنایا اور مالک نے پرانے لوگوں کی بات پر بھروسہ کیا اور اس کو دھک کے دے کے دکان سے نکال دیا احمد اس کو دکان سے دھک کے دے کے باہر نکال آیا احمد اور اس کو بھگا دیا دکان سے یہ چلا تو گیا ایک دن گزرا اب جو اس کے ہاتھ کی بنی ہوئی مٹھائی تھی وہ سب بھگ چکی ہے جب دوسرا دن ہوا تو ایک شخص ان کے دکان میں آتا ہے مٹھائی لیتا ہے اور لے کے چلا جاتا ہے لیکن دو گھنٹے کے بعد وہ شخص واپسی اور اکیلا نہیں ہے جب وہ مٹھائی واپس لائیا ہے تو اس کے ساتھ آٹھ دس لوگ ہیں احمد اور سب کی نو فٹ ہائٹ ہے اور سب نے نکال ڈالے ہوئے جتنے بھی لوگ آئے ہیں اس کے ساتھ مٹھائی واپس دینے نو فٹ ان کی ہائٹ ہے اور سب کے چہروں پر نکال پڑا ہوا ہے پہلی دفعہ یہ اکیلا مٹھائی لے کے گیا اور اب جب یہ مٹھائی واپس لے کے آیا تو دس لوگ اس کے ساتھ ہیں ان کی نو نو فٹ ہائٹ ہے احمد اور وہ اس کی دکان میں داخل ہوئے ہیں اور مٹھائی رکھتے ہیں دس مالک نے دیکھا کہ یار یہ کون لوگ ہیں اتنی لمبی ہائٹ بلتے جی آپ بلے ہاں بلے یہ مٹھائی جو میں لے کے گیا ہوں یہ وہ مٹھائی نہیں ہے جو میں روز لے کے جاتا رہا ہوں وہ کہتا ہے نہیں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے یہ وہی مٹھائی ہے کہتا ہے اگر وہی مٹھائی ہوتی تو ہم لوگوں کو آنا نہ پڑتا یہ وہ مٹھائی نہیں ہے ہمیں وہی مٹھائی چاہیے جو ہم کھاتے رہے ہیں یہ وہ مٹھائی نہیں ہے جو ہم کھاتے ہیں وہ کہتا ہے کیا کہنا چاہتے ہو کہتا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے وہ مٹھائی چاہیے جو ہم کھاتے ہیں تو جانتے ہو مالک کیا کہتا ہے مالک کہتا ہے ارے یہ تو اس سے بھی اچھی بنی ہوئی ہے وہ کہتا ہے نہیں وہ جو مٹھائیے بناتا رہا وہ کہاں ہے کہتا ہے اگر سننا ہی چاہتے ہو مالک کہہ رہا ہے اگر سننا ہی چاہتے ہو تو پھر سنو وہ جو کاریگر تھا جس کے ہاتھ کے تم مٹھائی کھاتے رہے ہو وہ تراصل چور تھا اس کی چوری پکڑی گئی اور ہم نے اسے دھکے دے کے دکان سے باہر نکال دیا تو جانتے ہو وہ جتنے بھی لوگ آئے ہیں وہ دس کے دس لوگیں ایک زبان ہو کے ان سے کہہ رہے ہیں مالک سے کہ سنو سنو ہماری بات کہ اگر اگر وہ شخص جو مٹھائی بناتا رہا اگر اس کو تم نے دوبارہ اپنی دکان میں لاکے مٹھائی نہیں بنوائی تو یاد رکھنا یاد رکھنا صرف مٹھائی کا کام نہیں تم کوئی بھی کام کروگے سکون سے کر نہیں سکو کیوں کہ ہمیں اسی کے ہاتھ کی مٹھائی چاہیے جاؤ جاؤ اسے دھونڈ کے لاؤ اور ہم کو اسی کے ہاتھ کی مٹھائی کھلاو مالک کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے حکم دے رہے ہیں آپ ہیں کون وہ کہتا ہے میں بتاؤں کہ میں کون ہوں تو جانتے ہو احمد ان میں سے ایک شخص اپنا نکاب ذرا سا ہٹاتا ہے اب جب نکاب ہٹاتا ہے احمد تو اس کی آنکھیں نہیں ہیں آنکھوں میں گولے جل رہے ہیں شوائے ہیں شولے ہیں دونوں آنکھیں اس کی یہ اکتم ڈر کے خوف زدہ ہو جاتا ہے کہتا ہے دیکھا تم نے میری بات کو رد کروگے وہ کہتا ہے نہیں ہم اسے ڈھونڈیں گے یہ کہتے ہیں اور کہہ کے چلے جاتے ہیں مالک سارے کاریگروں کو جمع کرتا ہے سب کو بلاتا ہے کہتا ہے وہ بھائی بات سنو بولے ہاں بولو اس کو کہیں سے بھی ڈھونڈ کے لاؤ جس کو ہم نے دھک کے مار کے نکالا ہے یہ جو لوگ آئے تھے یہ عام لوگ نہیں تھے اپنے کاریگروں سے کہہ رہا ہے یہ عام لوگ نہیں تھے یہ جتنے بھی تھے یہ سب جنات ہیں ان کو اس کے ہاتھ کے مٹھائی لگ گئی ہے اور اگر ہم نے اس شخص کو لے کے نہیں آئے اور اس سے مٹھائی بنوا کے ان کو نہیں دی تو یہ ہمیں کچھ بھی نقصان پہنچائیں گے جیسا وہ کہہ کے گئے ہیں احمد تین مہینے اس شخص کو وہ ڈھونڈ رہے ہیں سارے کے سارے اس تین مہینے میں کیا ہوتا ہے اس تین مہینے کی دوران ان کی بیکری میں یعنی مٹھائی کی دکان ہے مٹھائی بنتو رہی ہے لیکن خراب ہو رہی ہے کئی الیکٹرک شارٹ ہو رہے ہیں کئی کچھ ہو رہا ہے اس تین مہینے میں جب تک اسے وہ ڈھونڈتے رہے ہیں ان کی دکان میں کچھ نہ کچھ ہاتھ سے ہوتے رہیں یعنی ان جنات نے ان کی بیکری نہیں چلنے دی نہیں چلنے دی انہوں نے ان کو بے سکون کر کے رکھا تین مہینے کے بعد وہ شخص انہیں ملا وہ جس کو بھگایا تھا وہ ملا اور ملنے کے بعد مالک خود چل کے اس کے پاس گیا کاریگوری نے آکے بتایا کہ ہاں بھائی من اس کا گھر دیکھ لیا ہے بھولا گھر دیکھ لیا ہے تو پھر اس کو لے کے آتے بھولا نہیں لے کے کیسے آتے آپ نے اسے مارا آپ نے اسے دھکے دیئے کتنا اچھا ہوگا کہ اگر آپ خود چل کے اس کو لے کر آئیں وہ کہتا ہے ہاں بھائی مجھے خود بھی جانا پڑے تو میں جاؤں گا احمد مالک خود اس کے گھر جاتا ہے اس کو گھر سے لے کر آتا ہے اور آکے اپنی دکان پر کھڑا کرتا ہے اور ہاتھ جڑ کے کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی مجھ سے غلطی ہوئی تھی جو میں نے تمہارے ساتھ کیا آپ اپنے کام پر دوبارہ کھڑے ہو جائے وہ کہتا ہے تم مجھے پھر مجھ پر الزام لگاؤ گے چوری کا کہتا ہے نہیں کیسی باتیں کر رہے ہو وہ تو مجھ سے غلطی ہوئی تھی کیوں کہ یہ مالک نے چہرہ دیکھ لیا ہے یہ سارا خوف ان لوگوں کا ہے اس کی ساری باتیں رت کرتا ہے کہتا ہے بھائی تم اپنے کام پر کھڑے ہو جاؤں یہ واپس اپنے کام پر کھڑے ہو گیا ہے احمد دوبارہ آکے مٹھائی بن رہی ہے مٹھائی بنی دوسرا دن ہوا عزمدستور وہی شخص جو روز مٹھائی لے کے جاتا رہا وہ آیا اس نے مٹھائی لی مٹھائی لے کے وہ گیا دوسرا آیا اس نے مٹھائی لی وہ بھی مٹھائی لے کے گیا روٹنگ سیٹنگ میں آ گئی دو دن گزرے تین دن گزرے مٹھائی کی سیل جو تھی اس کی واپس وہاں جا رہی ہے جہاں جانی چاہیے تھی یعنی اس کے ہاتھوں کی تاثیر وہی لو جو لے کے جاتے رہے وہ مٹھائی جو لے کے جاتے رہے وہ انسان نہیں تھے وہ سارے جن تھے اور ان جن کو اس کے مٹھائی یعنی اس کے ہاتھوں کی بنی ہوئی مٹھائی کا ذائقہ ان کے مو سے جان ہی رہا اس لئے انہوں نے اس کے ہاتھوں کی مٹھائی کھانا سا جا جو اس کو لے کر آئے دوبارہ جن کے کہنے سے مالک نے ان کو رکھا آئے لیکن آئے کیسے پہلے وہ آئے تھے اس کو رکھوانے کے لیے دس لیکن اب جب آئے ہیں تو یہ بیس لوگ احمد یہ بیس لوگ ہیں اور بیسوں کے بیس نکاب ڈالے ہوئے ہیں اور یہ کس ٹائم آئے دکان پہ دو بجے کا ٹائم ہے رات کا رات کو دو بج رہے ہیں بیس لوگ ان کی دکان میں کھڑے ہوئے ایک ہی لباس میں سب کے چہروں پہ نکاب پڑے ہوئے ہیں ان میں سے ایک شخص بولا مالک جو دکان پہ بیٹھا ہوا اس کو بلتے ہیں سنو اس کو بلاؤ جو تمہارا مٹھائی بنانے والا کاریگر ہے مالک کہتا ہے ہاں کیوں نہیں کیونکہ مالک کو پتا ہے یہ وہی لوگ ہیں مالک کہتا ہے ہاں میں بلاتا ہوں اس کو بلوائے کہ اس کو کاریگر کو کاریگر کو بلائے کاریگر آگے سامنے کھڑا ہوا اب وہ شخص جو آئے ہیں بیس لوگ وہ کاریگر سے مخادب ہیں ہاں وئی تم چلے گئے تھے چلے بھی گئے اور پھر آ بھی گئے لیکن اب سنو تمہیں اب یہاں سے کہیں جانا نہیں ہے یہ ہم تم سے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اپنا کام با خوبی کرنا ہے جس طرح تم مٹھائی بنا رہے ہو اسی طرح بنانی ہے اسی طرح ہمیں کھلانی ہے اسی طرح ہم نے تم سے لینے یہاں سے کہیں جانا نہیں اور اگر کہیں گئے تو تمہیں کچھ بھی نقصان پہنچ سکتا ہے یہ اس کو سمجھایا کہ اس کو کاریگر کو اور پھر مالک سے مخاطب ہوئے مالک سے کہتے ہیں اور تم بھی سنو کہ اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے اس شخص کو جو تمہاری دکان جس نے یہاں سے یہاں پہنچائی ہے اس کو تکلیف نہیں پہنچانا اس کو تکلیف پہنچانے کا مقصد ہے کہ اس کا دکان سے چلے جانا اور پھر ہمارا ناراض ہو جانا ہاں اور ہمارا ناراض ہونا جو ہوگا وہ تم سے برداشت نہیں ہوگا یہ یاد رکھنا اس کا خیال رکھنا یہ بول کے سارے کے سارے چلے گئے ہیں جو کاریگر ہوتا ہے وہ مالک سے پوچھتا نہیں ہے کہ یہ کون لوگ تھے مالک سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے احمد کیوں کہ مالک نے ساری چیزیں دیکھ لی ہیں اب مالک تو ہر وہ بات رکھے گا جو ان کے حق میں ہوگی جو وہ کہیں گے کیوں کہ مالک نے ان کا اصلی روپ دیکھ لیا ہے نہیں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ جو کاریگر تھا اس نے مالک سے نہیں پوچھا کہ یہ کون لوگ تھے مالک سے پوچھا مالک نے پتہ کیا جواب دیا مالک سے اس نے پوچھا کہ بھئی آپ ان کی باتیں مان رہے ہو کیا بتا سکتے ہو یہ لوگ جو آئے تھے یہ کون لوگ ہیں مالک نے اس کو جواب دیا کاریگر کو کہ تب بہتر ہوگا کہ تم اس بات میں نہ پڑھو کیونکہ اگر میں نے تمہیں حقیقت بتا دی اور اگر حقیقت جان کے تم کہیں چلے گئے تو میرے لئے مسئلہ بنے گا مالک نے اس کو حقیقت نہیں بتائی بس یہ بتایا کہ تم اب اپنے کام سے کام رکھو تمہیں کوئی شکایت نہیں ہوگی یہ میرا تم سے وعدہ ہے تم پرباش رو وہ گئے مگر اس کے حق میں اچھا کر گئے اور یہ کہ جس کو بینہ کسی الزام کے دکان سے مار کے نکال رہا اس کو عزت سے گھر جا کے لے کر بھی ہے اور اس کے پیروں میں پڑھ کے اس کو دوبارہ دکان پہ لانا پڑا بلکل لے کر آیا یہ ہاتھوں کا جادو ہے یہ ہاتھوں کا جادو صلی اللہ اس کے ہاتھ میں جو زائے کا تھا بلکل بنانے کا اور اچھا آپ یہ بھی دیکھیں کہ جتنا بھی عرصہ رہا جب وہ کاریبگر دکان میں نہیں تھا تو اس دوران ان کی دکان چل نہیں بھائی بلکل ڈسٹرپ رہی وہ تنگ کرتے رہے اور انہوں نے یہ بھی بول دیا تھا کہ یہ کاروبار کیا کوئی بھی کاروبار نہیں تھا کوئی بھی کام کہیں بھی کھولو گے ہم تمہیں پریشان کر دیں گے کہیں بھی کھولو گے ایسا نہیں کہیں کہیں بھی کھولو گے ہم تمہیں تنگ کر دیں گے ان کے لئے کوئی سرادے نہیں ہے ان کے لئے کوئی مسئلے نہیں ہے کہیں بھی پہنچ جانا کسی بھی وقت کسی بھی روب میں تو شیخ صاحب بڑی انٹریکسٹنگ کہانی تھی آج کی یہ ہے کہ اب آپ سے ریکوست کروں کہ لوگ بہت انتظار کرتے ہیں آپ کا اب جو اگلا چکر آپ نے لگانا ہے وہ جلدی لگانا ہے انشاءاللہ زندگی کی خیر رہے تو انشاءاللہ ضرور چکر لگائیں گے اور اسی طرح کہ کوئی بھی واقعات آپ کی زندگی میں ہیں تو آپ ہم سے شیئر کریں ہم آپ کا جو بھی واقعہ ہے وہ اپنے پرگرام میں ڈسکس کریں گے شیخ صاحب کی تو آپ کا جو بھی واقعہ ہے وہ ہم اپنے پرگرام میں ڈسکس کریں گے شیخ صاحب کی زبانی شیخ صاحب جاتے جاتے کوئی بات اپنے چاہنے والوں سے جاتے جاتے اپنے تمام پیار کرنے والوں سے میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں اور ہمیشہ جب تک میری زندگی ہے اور جب تک سانس میں سانس ہیں میں یہ کہتا رہوں گا اور ہر اس بچے کو یہ سمجھاتا رہوں گا کہ میرے بچوں چاہے وہ میل ہو فی میل ہو چھوٹا ہو بڑا ہو لیکن ماں باپ ماں باپ ہوتے ہیں احمد صرف اپنی ماں کا خیال لکھیں اپنے باپ کا خیال لکھیں ان دونوں کا اگر خیال رکھیں گے نہ کسی مزار پہ جانے کی ضرورت ہے نہ کسی پیر کے پاس نہ کسی مرشد کے پاس تمہاری جنت تمہارے گھر میں ہی ہے ارے خدمتیں کر لیں ان کی جو وہ حقدار ہیں ایسا نہ ہو ایسا نہ ہو کہ اگر تم نے اپنے والدین کو اگنور کیا یاد رکھنا تمہاری اولاد تمہیں اگنور کرے گی اپنا بہت زیادہ خیال لکھنا اور دعاوں میں یاد رکھے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ